بہت ہی معروف آیت پرانا مجید تھی جس میں خیال کے کائنام اللہ تعالی و تعالی یہ ارشاد ساتھ مارا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اللہ کا تفور استیار کرو وَكُونُوا مَعَصَّ يَقِين اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھیں اس آیت میں اگر دور کیا جائے تو پروڑی گاہ پہلے ایمان لانے والو کو خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو کہ جو ایمان لانے والو اس کے بعد کہہ رہا ہے اِبْتَقُوا اللَّهِ اللَّهِ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَصَّ يَقِين تو پہلا مذہلہ ہے ایمان لانا دوسرا مذہلہ ہے اللہ سے ڈرنا صرف ایمان لانا قابل نہیں ہے اللہ کا تقویٰ بھی استیار کرنا ہوگا اللہ سے ڈرنا بھی ہوگا جو چیزیں خدا نے کہی ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا مطیع پر وردگات بننا ہوگا جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ آ جائیں گی ایمان بھی آ جائے گا ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی آ جائے گا وَقُونُوا مَعَصَّ يَقِين اس کے بعد تمہیں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تم سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہو تفاصیل کی طرف جب دیکھا گیا تو تفاصیل میں ساجبین سے مراد آئیمان علیہ السلام کی ذواتِ اُقَتَزَا اور اس آیت کو جو انتخاب کیا گیا وہ اس وجہ سے کیا گیا ویسے تو تمام آئیمان ہمارے ساجبین ہیں سچے ہیں کیونکہ ہم امامِ وَسْت کے دور میں دنگیز گزار رہے ہیں غیبت کا زمانہ ہے تو غیبت کے زمانے میں ایک فرد آلِ محمد سے موجود ہے اور وہ امامِ زمانہ کے ساتھ تھے تو آج کل کے دور میں ہمیں امامِ زمانہ کے ساتھ ہونا ہے امام تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے امام کے ساتھ کیسے ہوں گے امام تو پردہ غیبت میں ہے تنظرگیاری انشاءاللہ آنے والے مفتگو میں بیان کیا جائے گا آج صرف امام کی معرفت کے حوالے سے بات کروں گا اور آپ کی ضرمتیں دماغ کروں گا معرفت آپ سنتے رہتے ہیں خطیب سے خطبہ سے علماء سے ذاکرین سے کہ معرفت حاصل کرو امام کی معرفت ہونی چاہیے یہ کوئی تکیہ کلام نہیں ہے خطیب کا یا ذاکر کا کہ جو کہتے ہیں کہ امام کی معرفت حاصل کرو یہ حقیقتاً ایک چیز ہے جو بنیادی چیز ہے امام شناسی کے لئے جب تک امام کا پہچارنگ نہیں تو امام کی جو خصوصیات ہیں امام کی جو کمالات ہیں امام کی جو وہ چیزیں جو خدا نے امام کو عطا کی ہیں وہ کمالات جو خدا نے امام کو دیئے ہیں وہ کیسا سمجھ میں ہیں پہلے معرفت ہونی چاہیے امام کی اور معرفت کا درجہ کیا ہونا چاہیے معرفت کیسی ہونی چاہیے اس پر بھی بحث ہوتی ہے آیا ایسی معرفت چاہیے جو معرفت شمر کو تھی شمر مولای کاریناس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا جنگل سفیڈ میں مولا کے رکاب میں زخم خائف تھے یہ وہی شمر ہے لیکن آخرت اس کی کیا ہوئی کربلا میں فردند زہرہ پر خنجل چانانے والی یہی شمر تھا ایسی مارکت چاہیے ہیں ایسی مارکت نیچے چاہیے ہیں ابن ملجب کی مثال اپنے لیے ابن ملجب مولا کی بیعت کرنے آگے آگے تھا مولا نے اس کو تین مرتبہ بولایا اشارتیں کیے مولا نے پہلی دبا جب بیعت کرنے آیا ایمان نے کہا کہ دیکھ میری بیعت پر باقی رہی ہو قائم رہنا ہے تجھے پھر گیا پھر دوبارہ بولایا پھر یہی جملہ ایمان نے ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ بھی میرے مولا حالی ابن ملجب کو خطاب کیا دیکھ بیعت تو کر رہا ہے لیکن بیعت پر پابند بھی رہنا ہے گویا ایمان اس کو اشارے کر رہے ہیں ایمان علم غیب سے جانتے ہیں کہ میرا قاتل ہوگا ایمان نے صدا کیوں نہ دی یہ سوالات بھی پھر دہن میں آتے جب ابن ملجب کے بارے میں ایمان کو معلوم تھا یہ مجھے قتل کرے گا میرے اوپر تلوات اٹھائے گا شمر کے بارے میں معلوم نہیں تھا عمر سعید کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو ایسا نگرانی تمام سوالوں کا جواب جو مولین کے ادھان میں موجود ہے بھئی جب معلوم تھا ایمان کو ایمان نے اس نے قتل کیوں نہ کر دیا تو جواب اس کا سادہ سا ہے مجھے آپ یہ بتائیے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے گھر میں آپ کے گھر جو کام کرنے والی آتی ہے وہ کل چوری کرے گی اسے آپ چوری نہیں کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے مجھے انسان سے بتائیے کہ آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو آپ سزا دے دیں چوری کرنے سے پہلے آپ تو حق نہیں ہیں چوری کرنے سے پہلے آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں جب تک وہ عمل انجام نہ دیتے تو ایمان معصوم کو معلوم ہونا اور چیز ہے لیکن ایک قانون اور اصول بھی ہوا کرتا ہے شریعت کہتی ہے چوری کرنے کے بعد سزا دو اس کے ہاتھ کٹو ابھی جب چور نے چوری نہیں کیا تو سزا کے باقی ملے گی تو اسی وجہ سے اس نے ملجب کے بارے میں ایمان کو معلوم تھا آئندہ کے کیا کرنے والا ہے ابھی اس نے کام انجام نہیں دیتا شیمر کے بارے میں معلوم تھا تمام لوگ جو ایمان کے مقابل میں آئندہ میں ایمان جانتے تھے لیکن ایمان نے سزا نہیں دی کیونکہ پہلے عمل سے آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں تو عزیر نگرامی معرفت ہم ایسی چاہیے نہیں ایسی معرفت نہیں چاہیے یہ تو معرفت دشمنوں کے پاس ہم سے زیادہ تھی ہم تو موجود نہیں تھے ایمان کے دور میں ایمان کے دور میں جو لوگ موجود تھے انہوں کو پتا تھا علی اتنا مطالب کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ہمیں تو وہ معرفت نہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے سنا ہے وہ لوگ دیکھتے تھے ایمان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے لیکن سب سے اہم چیز جو ہے سب سے اہم اور مہم چیز ہے ایمان کو دل سے تسلیم کرنا دل سے مدد کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ نے دل پر کتنا ایمان کو اتا رہا ہوا ہے صرف ساتھ رہنا کافی نہیں ہے ساتھ تو رسول خدا کے کتنے اصاب ساتھ رہے ہیں کتنے اصاب ساتھ رہے ہیں لیکن ان میں سے منہ احلتائی کی مندل پر کتنے پہنچے ہیں صرف سلمان نقدا ابو ذر کمبر امار یاسر گنے چنے نام ہیں ورنہ کتنی بڑی لسٹ ہمارے بار موجود ہیں کہ اصحاب نبی ہیں اصحاب نبی کے ساتھ اصحاب نبی نبی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اٹھنا بیٹھنا سارا ہموں ہم رسول خدا کے ساتھ اور کچھ اصحاب تو ایسے ملتے ہیں میں نے کیا ارس کیا کہ دل سے امام کو تسلیم کرنا ہوگا رسول خدا کو جس نے دل سے تسلیم کیا اس کا مقام یہ بنا وہ ایسے سرنیاں دور ہیں یمن میں موجود ہیں لیکن رسول خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے یمن سے خوشبو محدود ہو رہی ہے وہ ایسے کر رہی گی تو صحبت کا کے لیے ہے ہمیں پہچاننا ہوگا یہ جو کمالات ہمیں معلوم ہیں امام کا سینہ خدا کے ارادے کی جگہ ہمیں پتا ہے امام کا علم خدا کی جانب سے میں معلوم ہیں امام جو کمالات لے کر آیا ہے علم ہو شجاعت ہو سقاوت ہو حلم ہو زہر ہو تقوی ہو کوئی بھی چیز ہو یہ تب کمالات ہیں یہ خدا نے امام کو دے کر بھیجا ہے ترسل کمالات کا جانبہ کافی نہیں ہے دل سے تسلیم بھی کرنا ہوگا یہ کمالات حقیقی ہیں تب جا کر بات بنے گی یہ ہوتی معرفت یعنی جو امام نے کہہ دیا آپ روایت درہ دیکھئی آ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا امام کا مقام دیکھئے گا یہ روایت سنا رہا ہوں لیکن صرف سننا کافی نہیں ہے صرف کمالات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں دل سے ماننا ہوگا امام کی حقیقت ہے یہ واقعیت امام رکھتا ہے راوی آئے امام کی خدمت میں اب امام میرا دیکھ کر بات کیا کرتے تھے ہر شخص سے اس کا سینہ اس قابل ہے نہیں ہے اس کے سینے کے اعتبار سے بات کرتے تھے اس کے سینے میں طاقت ہے ہمارے مظاہر کو برداشت کرنے کیا نہیں ہے امام نے اب حدیث رشاعت فرمائی در اقوار کیجئے گا چھتے امام بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت ہوتی کہ ہم وہ تمام چیزیں بیان کر دیتے کہ جو حقیقت ہے ہماری جو ہمارے حالات ہیں جو ہمارے قدر و منزلت ہیں جو ہمارا مقام ہے لما اعتملتو تم میں طاقت نہیں اس کو برداشت کرنے کی ایک کمالات اب راوی نے جب یہ سنا کہا کہ مولا فقالا العلم راوی نے کہا مولا علم کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ کا علم استقابل ہے کہ ہم طاقت نہیں ہیں ہمارے اندر ہم برداشت کر سکے آپ کا علم اس مقام پر ہے میرے مولا نے کہا العلم و ایسر مزلی علم تو اس سے کم ترین درجے کا نام ہے اس سے آسان ترین درجہ ہے علم کا مولا پھر کیا بات کرنا چاہا ہے مولا فرماتے ہیں عجیب جملہ مولا نے ارشاد فرمایا یہ مقام امام ہے اس مقام کو سننا کافی نہیں ہے ہمیں دل پر اتارنا پڑے گا اپنے قلب پر اتار کر اس کو سمجھنا ہوگا کہ امام کا مقام یہ امام نے جملہ ارشاد فرمایا امام نے فرمایا ان الاماما فکر لی ارادت اللہ اتوجل کہ امام جو ہے وہ وکر فرورتگار ہوتا ہے وکر کسے کہتے ہیں وکر کا سرجمہ جاکر آپ دیکھئے گا لوگت میں وکر کہتے ہیں اس آشیانے کو کہ جس آشیانے میں پرندہ آ کر پناہ لیتا ہے عربی میں وکر اسے کہتے ہیں واؤ کاف ڈنڈی والا کاف بچوں کو سمجھانے کے لیے اور رے وکر فرورتگار امام کو کہا جاتا ہے امام نے کہا امام کا سینہ وکر پرورتگار ہے جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے آشیانے میں آ کر پناہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ تطفل کرتا ہے اب کوئی اقرب اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی پرندہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اپنے آپ کو پرندہ جس طریقے سے محفوظ تطفل کرتا ہے تو امام یہی بیان کرنا چاہا ہے کہ اِنَّتْ اِمَامًا وَكُلُ لِي ارَادَةِ اللَّهِ اَتَّوَجَلْ امام کا سینہ بھی خدا کے ارادے کی جگہ ہوا کرتا ہے جہاں پر خدا کا ارادہ دھیرتا ہے جب خدا چاہتا ہے کہ اپنے ارادے کو اتارے تو قلبِ امام پر نادل کرتا ہے تو ایسے امام جن کا مقام یہ ہو یہ سلنے ہم نے حدیث نعرے بھی لگا دیا آپ نے جب تک قلبن اس کو آپ مانیں گے نہیں کیا مقصد اس کا کیا مقصد قلب سے ماننا پڑے گا امام کے کمالات کو اگر آپ نے قلب سے تسلیم کر لیا اس کا مقصد کیا ہوا آپ نے بیعت کو مضبوط کر لیا یعنی مولا آپ جو کہیں گے ہم کریں گے یہی تو معرفت ہے جب آپ نے مان لیا مولا دل سے مان رہے ہیں آپ کے کمالات کو مانتے ہیں آپ حق کے اولویت رکھتے ہیں آپ کا حق ہماری جانوں پر ہماری ماں سے زیادہ ہے ہمارے باپ سے زیادہ ہے بھائی یہ ولاید تکوینیہ کسے کہتے ہیں میں نے پیشیدہ پارس کیا تھا ولاید تکوینیہ یہی ہوتی ہے امام کو خدا دیے حق قدر عطا کیا ہے کہ آپ کے جسموں پر تصرف کرنے کی طاقت رکھتا امام کنٹرول ہے امام کی حق میں اس کو امام کہتے ہیں جو امام کہیں اس کو ماننا ہے یہ حقیقی معرفت ہے اور یہ حقیقی معرفت سلمان کے لئے جملہ ملتا ہے سلمان کے لئے جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے مولا مختصیان کے مقابلے میں ان کے سامنے ایسے عدد سے رہت کرتے تھے کہ گویا پلگ بھی جھپکتے تھے علی کی اجازت کے ذریعے سے یہ سلمان کا مقام ہے اس کو کہتے ہیں ولایت کو قبول کرنا حق اولویت امام کی ماننا کہ مولا آپ میری جان پر مجھ سے دالا حق کے تصرف رکھتے ہیں